محمد وعلا آل شیدنا و مولانا محمد و اصحاب شیدنا و مولانا محمد و بارک و شلیم میرے واجب و اترام بزرگو نوجوان شاتیو اللہ رب العزت کا کرم اللہ کا اشان ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی عظیم عرفہ اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق قطع آج کی گفتگو وقت کی ضرورت کے پیش نظر میں نے شایع مبارکہ کی تلاوت کی ہے ملکی حالات ہمارے معاشی حالات انتہائی خطرناک دور میں داخل ہو چکے آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کبھی اتنا اوکھا ویلہ نہیں دیکھا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی ہمارے ملکی حالات کچھ اس طرح ہیں شاید آپ کا کبھی گزر ہوا ہو یا سودا لینے گئے ہوں گاؤں کے کسی قسائی سے ان کے کھوکے ہوتے ہیں پھٹے ہوتے ہیں اونچے ہوتے ہیں نیچے جس کھوکے والے کے پاس جاؤگے اس کھوکے کے نیچے تین چار کتے بیٹھے ہو اب ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو گوشت لٹکا ہوا ہے اسے نوچ سکے یہ مجال نہیں ہے وہ کرتے کیا ہیں اگر کوئی کسائی چھچڑا چھچڑا سمجھتے ہو یا ہڈی بغیر گوشت کے اگر پھینک دے تو وہ کتے پھر اس پر جپٹ پڑتے ہیں جپٹتے ہی نہیں اس طرح کی ڈراؤنی لڑائی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو خون و خون بھی کر دیں آج ہمارے ملک کا یہ ہی ہے اس ملک کی جو کرنسی ہے جو اس کے اندر خزانہ ہے وہ کسی اور کے آج یہ کتوں کی طرح ایک دوسرے پر خالی ہڈی سے لڑ رہے ہیں اور اتنا ڈراؤنہ لڑ رہے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ آگے بنے گا ڈر 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 ڈی 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 ڈی